میرا نام نورالہدہ شاہ ہے میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے کسی دل بہلانے کے کام کے لیے موجود نہیں ہوں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسانیت کا ایک ایسا کام ہے کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ عیدی صاحب کے بعد یہاں کہتر رجال کا عالم ہے اور جب اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا بڑا جی چاہتا ہے کہ آپ دل و جان سے کیسے انہیں اپنی سپورٹ دے سکیں فرہ آپ کا تعرف آپ خود کروا دیں شروع یہ ایسے ہوا کہ اپنی گریجویشن کے امتحان کے بعد چھٹیاں تھیں اور میں نے سوچا کہ پورش علاقوں کے ساتھ جو کچھی عبادیاں ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے کہ بچے سارا دن کیا کرتے ہیں میں لہور کا نقشہ لیا جگہ ماں کی اور پھر نکل پڑتی روز تو جو روز بچوں سے ملتی تو ان کی کوئی نئی نئی کہانیاں بھی پتا چلتی اور زندگی کی ایسی ڈائمنشن پتا چلتی جو پہلے نہیں پتا تھی تو میں لکھنا شروع کر دیتی وہ چیزیں پھر مجھے پتا چلا کہ ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے یہ میرے پاس بیٹھ کے کیوں بات کریں تو میں ان کے لیے بسکٹس کینڈیز سناکس لے جاتی تھی میں نے بچوں کو اس درخت کے نیچے کٹھا کیا اور ان سے باتیں شروع کر دی اب ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ میرے بیگ کو دیکھنا شروع ہو گیا میں نے یہ سمجھا کہ یہ چاہتا ہے میں اسے ابھی کینڈیز اور بسکٹس دے دوں لیکن جو اس کا جواب تھا وہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے پلان میں رکھا تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروایا جائے گا وگرنہ میری جو زندگی کی منصوبہ بندی تھی اس میں ایسا کوئی کام نہیں تھا تو میں نے اسے کہا کہ یہ بسکٹس تو آپ کے لیے ہیں لیکن ابھی میرے پاس بیٹھو جب میں جانے لگوں گے پھر آپ کو دوں گے ورنہ تو آپ بھاگ جاؤ گے تو اس بچے نے کہا جس کا پجامہ بھی نہیں تھا صرف کمیس پہنی تھی کہ مجھے کینڈی نہیں چاہیے مجھے یہ پیپر پینسل چاہیے میں نے لکھنا ہے تو میں ایک لمحے کو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں چلی گئی کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ غریب آدمی کے لیے تو سب سے بنیادی ضرورت روٹی ہے اتنا چھوٹا بچہ جس کے سامنے کھانے کی دلکش چیزیں پڑی ہیں لیکن اس نے پیپر اور پینسل کا آئے تو اس کے اندر کتنا کتنی خواہش ہوگی کہ وہ پڑھے اور مجھے نہیں پتا اللہ نے کہلوا دیا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گی اگلے دن گئی بچوں کو کٹھا کیا اور اسی درخت کے نیچے ساٹھ پچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور پھر اس کو ایک پروپر سیٹ اپ میں شفٹ کرنا تھا تاکہ وہ ایک بہترم ہال میں پڑھ سکیں اس کے لیے جگہ کرائے پر لینی تھی اس کا ایڈوانس تھا اس کا کرایا تھا پھر ان کے مجھے لگا یونی فارم کتابیں بیگ ہونے چاہیے یہ بقاعدہ سکول کے لیے تیار ہو کے ہیں وہ جو صبح تیاری کی فیل ہے وہ بڑی مزیدھار ہے تو مجھے عمرے کا شوق تھا اور سوچا تھا والد صاحب نے کہ ان چھٹیوں میں پھر آپ کو کروا دوں گا تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ میرے عمرے کے پیسے دے دیں آپ کی عمر کیا تھی اپنی؟ اٹھارہ سال کیا تو ساٹھ ہزار انہوں نے مجھے دیئے ان پیسوں سے پھر میں نے یہ شروع کر دیا اور ایسی وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا کہ پہلے چار پانچ سال بہت مشکل تھے والدین بچوں کو میں اکٹھا کرتی تھی واپس لے جاتے تھے اور وہ ایک بڑا سوال کرتے تھے جو بہت جنون سوال تھا کہ اگر یہ آپ کے سکول میں آٹھ دس جماعتیں پڑ بھی جائے گا تو کیا فرق پڑے گا اس کے بعد اس نے سیکھنا تو کام ہی ہے تو آپ یقین کریں نوراپا وہ جو کہا ہے نا کہ شارک سے قریب ہے تو وہ واقعی اس کے قریب ہے صرف ہم نے یہ محسوس کرنا ہے مجھے جواب ملے میں نے ان ماں سے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو جب اپنے پاس انڈرول کریں گے تو آپ سکول میٹرک تک ہے لیکن آپ کو یہ بچے ہم تب واپس کریں گے جب یہ اپنی فنشڈ فارم میں ہوں گے جب یہ اس قابل ہوں گے کہ کما کے عزت کے طریقے سے آپ کے خاندان کو چلا سکیں اور یہ معاشرے کے ذمہ دار اور اچھے انسان بن سکیں یہ بتائیے کہ یہ کام اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے پندرہ سال کے بعد آج آپ کہاں کھڑی ہیں اس وقت جب پندرہ سال گزر گئے ہیں تو ایک مرید کے میں کیمپس ہے اور ایک لہور میں ہے دونوں کیمپسز میں ایک ہزار سے زائد ہمارے چلے طبقے کے بچے پڑتے ہیں جن کو ہم صحت کی سہولہ دیتے ہیں جن کو ہم کھانے کی سہولہ دیتے ہیں اور ان کی کتابیں یونی فارم سٹیشنری بیگ سب ہم دیتے ہیں اور ہمارے دھائی سو کے قریب بچے وہ ہیں جو اس وقت ٹیکنیکل کالج اور لاہور کے اچھے گورنمنٹ کے کالجز میں جیسے لاہور کالج میں بچیاں ہیں ایک بچی ایک نیٹ کالج میں ہے لڑکا گورنمنٹ کالج میں ہے ایف سی کالج میں ہے موڈر ٹون کالج میں ہے تو وہ وہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ میٹرک کے بعد ہم جو بچے پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور جن کے پڑھنے کے گریڈز بھی اچھے ہیں ہم ان کو کالج میں داخل کرواتے ہیں اور جو بچے پڑھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے اور ان کا رجحان سکل کی طرف ہے کسی فنی مہارت کی طرف ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو وکیشنل انسیٹوٹ میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تاکہ وہ جو ان کے اندر خوبی ہے اسی کو ہی فلورش کیا جا سکے اور جو بچے آرٹسٹ ہیں جن کا ذہن جو ہے وہ کریئیٹیو ہے ہم ان کی اس خاص کرییٹیوٹی کے حساب سے وہ ایک منٹور ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تاکہ وہ اس سے سیکھ سکیں تو اس طرح یہ بچے جو بہت کم وسائل والے ہیں ان کے پاس یہ چوائس ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو اپنی اندر ٹیلنٹ رکھتے ہیں جو اللہ نے ان کو ایک یونیک وصف دی ہے اسی کو ہم ایکسپلور کر کے پالش کریں گے آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہم ان کو کھانے پینے کا بھی رکھتے ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں تو یہ اس سارے میں آپ کو مالی طور پر کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مالی طور پر کرونا سے پہلے تو کم مشکلات تھیں کرونا کے بعد زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ ہمیں کوئی کورپوریشن کوئی فورن فنڈنیاں کوئی گورنمنٹ فنڈنگ پندرہ سالوں میں نہیں ملی تو یہ ساری انفرادی ڈونیشن پر چلتا ہے اور ہر مہینے ہم اپنے سکواز کے لیے پندرہ لاکھ خرچ کرتے ہیں یہ جو انفرادی ڈونیشن پر آپ چلتے ہیں تو تھوڑا سا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ ہم سب لوگ جو چاہیں کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں اس کام میں اور یہ بچے جو بہت ہی نچلے طبقے سے آپ لے آتی ہیں غربت کے اور انہیں یہ سارے نہ صرف تعلیم اور سہت اور کھانے پینے کی سہولت اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی ایک ذہنی تربیت بھی ہوتی ہے تو ہمارے دل چاہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈالیں تو وہ کس طرح ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بچہ سپانسر کر سکتے ہیں دو کر سکتے ہیں یعنی آپ کی جتنی استطاعت آپ اس کے مطابق بچے سپانسر کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی کلاس سپانسر کر سکتے ہیں آپ اپنی جو سلانہ زکاة آپ نے خرچ کرنی ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں اور آپ منتلی ایک ہمارے ریگولر ڈونر بھی بن سکتے ہیں اس میں آپ اپنی استطاعت میں جتنے بھی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں قوالیٹی امپورٹنٹ ہے قوانٹیٹی نہیں اور اللہ کی طرف سے ہی یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کہ کوئی نیکی کوئی کام چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا آپ کا جو خلوص ہوتا ہے اس کے لیے وہ اس کی گریڈنگ کراتا ہے تو خلوص سے جو کوئی اپنی استطاعت میں کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں چیک بھیج سکتے ہیں ہمارا ہر سال آڈٹ ہوتا ہے ایف بی آر میں ریٹرن سبمیٹ ہوتے ہیں اور ہم ٹیکس ایگزیمٹیڈ بھی ہیں اور ایز ای ٹرسٹ ریجسٹرڈ بھی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ اگر آ سکتے ہیں تو آ کے دیکھئے ان بچوں سے ملیے آپ کا دل خوش ہو تو آپ حصہ بن جائیے ایک بچے کو اگر سپانسر کیا جائے تو وہ کتنا امانٹ بنتا ہے اگر آپ یونیورسٹی اور کالیج کے بچے کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو پانچ ہزار ایک مہینے کے اگر آپ سینئر کلاس یعنی میٹرک اور میڈل کے بچے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹو تھاؤزنڈ اور اگر آپ جونئر کلاس جو نرسری سے فائیو تک ہے اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ففٹین ہنڈرڈ ہے اور سب سے مزیدار جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈونیشن کے پیسوں سے ہم نے بارہ کنال زمین خرید لی ہے ہم نے اس کا نقشہ بھی بنوا لی ہے اب ہم وہاں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ سکول بنانا چاہتے ہیں ان بچوں کے لیے جس کے اندر جو میٹرک تک سکول ہوگا میٹرک کے بعد وہ پڑھنے والے بچے کاللج یونیورسٹی میں بھیجیں گے اپنی سپورٹ پہ جو پڑھنے میں انٹریسٹڈ نہیں وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے کیونکہ ہم نے ٹیکنیکل بلوک بنوا ہے جہاں وہ بچے اپنی تین سال کی ٹریننگ لیں گے اور وہ ٹریننگ اتنی پریکٹیکل ہوگی کہ کسی نے بھی ہائرنگ کرنی ہوگی تو وہ کہے گا علم بی بی کا بچہ لیں اسے کام آتا ہے اور تیسرے ہمارے آرٹسٹ بچے بھی ہمارے پاس رہیں گے وہ اپنی اس کرییٹیوٹی کو ادارے کے اندر ہی فلورش کریں گے تو یہ سارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے خواب ملا کے ایک بڑا خواب یہ سکول میں سکول بنانے کا خواب لے کے آپ کے پاس بھی پہنچی ہوں اور واقعوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اس کو بنانے میں آپ جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں کیونکہ یہ سارے خواب ہیں فرہ دیبہ کو عالم بی بی ٹرسٹ میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی سرپرستی میں ان کے لیے آپ سب کی سپورٹ چاہیے جو یہ جس طرح یہ بیان کر رہی ہیں کہ مہینے میں پندرہ سو سے لے کر اگر ذرا اور آگے جائیں ذرا بڑے بچے پر جائیں میڈل کلاس تک جائیں بچے کے تو دھائی ہزار تک اور اگر یونیورسٹی لیول پر کالیج لیول پر جائیں تو پانچ ہزار تک آپ کے دروازے پر ایک بچے کا میکڈانلز آرڈر اور ایک بچے کا پورا مہینہ برابر برابر جاتے ہیں ایسا ہی ہے نا بلکل ایسا ہی پانچ ہزار میں ایک سوٹ ملتا ہے جوڑا لون کا جو ہم پہنتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں صرف ایک مہینے میں پندرہ سو دھائی ہزار پانچ ہزار یہ وہ رقم ہے کہ اگر کسی بچے پر کے سر پر آپ ہاتھ رکھ لیں تو عالم بی بی ٹرس میں فرہ دیبا کے دست شفقت تلے زندگی میں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے یہ بچے آپ کے تو شکر گزار ہوں گے ہی چاہے آپ کو نہ جانتے ہوں مگر انہیں بچوں سے کہیں زیادہ آپ کا رب خود پر آپ کا یہ احسان لے گا موسیقی